چلیے اب بات کرتے ہیں جوشمت کے درد کے درخت ہوئے جوشمت میں اسرکشت مکانوں اور ہوتلز کو گرانے کا سلسلہ سرو ہو گیا ہے سینٹرل بلنگ ریسرٹس انسٹیٹوٹ روڑکی کی ٹیم کے دشاہ نردیس پر ان گھروں کو دھست کیا جائے گا وہیں پرشاہ سن کی طرف سے اسرکشت جون سے لوگوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے حالانکہ ان گھروں میں رہ رہے ہیں لوگ پرشاہ سن کے اس فیصلے کا ورود کر رہے ہیں وہیں اس سے پہلے سپریم کورٹ نے بھی جوشمت کو لے کر دائے ریاچی کا پر ترنس سنائی سے انکار کر دیا تھا کورٹ کا کہنا ہے کہ ایسے معاملوں کے لئے کورٹ میں آنے کی جرورت نہیں ہے اس پر لوگتانترک روپ سے نرواتی سنستائیں پہلے سے ہی کام کر رہی ہیں معاملے کی اگلی سنوائی سولہ جنوری کو ہوگی ادھر جوشمت کے بعد اتراخن کے کرن پریاغ میں بھی گھروں میں دراریں دکھنے شروع ہو گئی ہیں آئیے اب ہم آپ کو جوشمت میں چل رہے ایکسن کی تصویر دکھاتے ہیں دیکھیں ہمارے سیوگی جو دی مصرہ کی گراؤنڈ ریپورٹ جن بڑتے ہوتلز کو جوشمت کے بربادی کی ایک بڑے وجہ مانی جا رہی ہے آج وہی ہوتلز بربادی کے کگار پر ہیں جوشمت کو بچانی کی جدو جہد جاری ہے اور ریکھیں میرے پیچھے یہ دو بڑے ہوتلز جوشمت کے بدرنات روڈ پر جو ہیں ماؤنٹ ویو اور ہوتل ملاری ان آپ دیکھ پائیں گے اب سے چار دن پہلے پانچ دن پہلے جب یہاں دراریں آئی تھی تو بتایا جاتا ہے کہ ذرا اس درار پر فوکس کریں یہ ہلکی معمولی دراریں تھی لیکن اب آج سے چار پانچ دن بعد بڑھ کر یہ درار کافی چوڑی ہو گئی ہے ان دونوں بیلڈنگز کے بیچ کا یہ جو حصہ آپ دیکھیں گے جو ایک پتلی سکری سی گلی نظر آ رہی ہے یہ چار دن پہلے تک کافی چوڑی تھی کہ یہاں سے تین تین انسان ایک ساتھ سیڑھیوں پر اوپر جا پاتے اور دونوں بیلڈنگز کو اوپر آپ دیکھیں گے تو آپس میں یہ بیلڈنگز آج کی تاریخ میں ایک دوسرے سے سٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں جبکہ ان کے بیچ کافی زیادہ گیپ ہوا کرتا تھا اب ایسے میں ایک دوسرے پر ٹلٹ ہو کر یہ ہوتلز جو ہیں وہ ٹکے ہوئے ہیں آج ان کی دھوست کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے جو شیمٹ میں سب سے پہلے ڈیمولیشن کا کام انہی ہوتلز سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ یہی سے کراس مارک کر جو سروے کا سلسلہ تھا وہ شروع ہوا اور اب کیونکہ ہزاروں ٹن ملبا ان دونوں ہوتلز سے گرے گا تو اب سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ان ہوتلز کو گرائیا کیسے جائے انڈیاریف اور ایسڈیاریف کی ٹیمیں جو ہیں وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں انڈیاریف اور ایسڈیاریف کی ٹیمیں جو ہیں وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ اسے پہلے تو انالیسس کیا جائے کہ جو ملبے ہیں وہ پہاڑ کے نیچے کی طرف نہ گرے ان بیلڈنگوں کو ان ہوتلز کو توڑنے کے لیے نہ ڈائنمائٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے نہ بلڈوزر کا استعمال کیا جا سکتا ہے نہ بلاسٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ہوتل کو دھوست کیا جائے تو کیسے اور حالانکہ آج یہاں کی بجلی کاٹ کر تاروں کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب یہ ہائی ڈینجر زون میں کیونکہ اسے گھوشت کر دیا گیا ہے دونوں بیلڈنگیں ایک دوسرے پر ٹھیکی ہوئی ہیں پوری طرح سے ٹلٹ ہو چکی ہیں اور ایسے میں کیا تھوڑا تھوڑا کر اس کا حصہ جو ہے وہ توڑ توڑ کر ان کے ملبوں کو ہٹایا جائے گا کیونکہ اس کے بھار اس کے بوجھ کی وجہ سے ہلکہ سا بھی اگر کوئی بھوکم جیسا جھڑکا آتا ہے یا پھر بلاسٹ ہوتا ہے تو نشت طور پر یہ پوری طرح سے دھوست ہو کر نیچے کے گاؤں کی اور گیرے گا اور اس سے وہاں رہ رہے سیکڑوں ہزاروں لوگوں کی زندگی پر بنائے گی ایسے میں یہاں پر پورا جو ایریا ہے دیکھیں ریڈ کروس کر دیا گیا ہے یعنی کہ یہ سب ڈینجر زون میں ہے اور ایک ایک کر ان کی بھی باری آئے گی اور پرشاسن کی کوشش ہوگی کہ ان سب ہی ہوتیلز کو دھوست کر یہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ پہاڑ پر آ رہی یہ آپدہ یہ بوجھ کچھ کم ہو سکے لیکن اب چیلنج یہی ہے کہ سیفٹی کا بھی دھیان رکھتے ہوئے کیونکہ انہیں توڑنا کوئی بہت ایزی پروسس ہونے والا نہیں ہے ایسے میں اب چیلنج یہی ہے کہ کس طرح سے کوشش کی جائے گی جو سیمٹ میں پرشاسن نے چینیت گھروں کو تین فیز میں گرانے کی پلاننگ بنائی ہے ڈینجر جون میں درار پڑی گھروں اور ہوترز کو ڈھانے کا کام شروع ہو گیا ہے اپنے زندگی بھر کی کمائی سے بنے آشیانے کو اجڑتے دیکھ لوگوں کی آنکھیں نم ہیں پہلے سے تو کبھی ایسا نہیں تھا جب ہم بچپن سے تھے ابھی دو سال ایک سال پہلے سے تو نہیں تھا اگر پہلے اتنا ہوتا تھا تو ہم کیوں بناتے تھے یہاں لوگ اتنا گھر کتے بڑے بڑے گھر کیوں بناتے تھے ہمارا بچپن یہی بیتا ہے بھائی لوگ سب سانتی رہتے تھے کبھی نیو پر گھر کبھی نیچے گھر میں جائے گھر دے اب آج اچانک سیس ہوگا کہ ہم کو گھر چھوڑنے کے لیے بول رہے ہیں ساسن پر ساسن کے لیے کوئی وہ نہیں ہے سوویدہ نہیں ہے بس بول دیا کہ چلے جاؤ سامان کھالی کر دو کہاں جائیں گے یا کوئی بتا دیں ٹھکا نہ ہونا چاہے نہیں جانے گا اور اب بات کانگریس کے